آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح 4 ایکسیس ٹولپاتھ کو جنریٹ کیا جاتا ہے کس طرح 4 ایکسیس ٹولپاتھ کے لیے پوسٹ پروسیسر کو جنریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح 4 ایکسیس ٹولپاتھ کے لیے مشین ٹول کو جنریٹ کیا جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک سلندری connects model کو import کیا ہے پاور میل کے اندر جس کے ایکسیس کو آپ ایکسز نیوگیٹر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسے اگلا مرحلہ بلوک کیلکلیشن کا ہے تو اس کے لیے آپ ہوم کے اندر آ کر یہاں سے بلوک کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے کیلکلیٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اب چونکہ ہمیں ایک سلنڈریگل بلوک چاہیے اور یہ ایک ریکٹینگلر بلوک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں سے ڈیفائنڈ بائی کے اندر سلنڈر کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو کیلکلیٹ کریں گے لیکن ہمارا بلوک جو ہے اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ ہمارے موڈل کے الانگ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اس کو پھر سے بوکس کے اوپر کلک کر کے اس کو کیلکلیٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو ایکسیپٹ کرنے گے اس کے بعد ورک پلین کے اندر آئیں گے اور یہاں سے آپ الانڈ ٹو بلوک ورک پلین یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور اس کو آپ اس position کی اوپر place کردیں گے place کرنے کے بعد آپ workpairn کے اندر جائیں گے اور یہاں سے workpairn one select کرنے کے بعد workpairn editor کے اوپر کلک کریں گے transform کے اندر آپ swap Compt Henri select کریں گے اور z direction آپ اس کی outward کے اندر رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کے x اور y کو یہاں پر رکھے και adjust کردیں گے اور accept کے اوپر کلک کریں گے اس طرح ہماری زی ڈائریکشن جو ہے وہ ہمارے بلوگ کے پیرلل پلیس ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ ٹول پاتھ کریں گے جو کہ روٹری ٹول پاتھ ہوگا اور فور ایکسز ٹول پاتھ ہوگا اس کے لیے آپ ٹول پاتھ کے اندر آئیں اور یہاں سے کریٹر ٹول پاتھ کے اوپر کلک کرنے کے بعد فنشنگ کے اندر یہاں سے آپ روٹری ٹول پاتھ کو سیلیکٹ کریں گے روٹری فینشنگ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوپر کلک کریں یہ ہمارے پاس ٹول پاتھ ڈائلوگ بوکس آ گیا سب سے پہلے ہم نے بلوگ کو کلکلیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے سلنڈر کو سیلیکٹ کریں اور کوارڈینٹ سسٹم کے اندر آپ نیمڈ ورکپلین کی اوپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ورکپلین ون سیلیکٹ کر کے کیلکلیٹ کے اوپر کلک کریں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ورکپلین کیلکلیٹ ہوا ہے وہ الانگ سلنڈریکل جو کیلکلیٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے ٹول کرنا ہے اس کے لیے آپ یہاں سے بالنوز ٹین کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کو اوکے کر دیں یہ اوپشن ہماری مشین ٹول کی ہے اس کو ہم اس کے بعد یوز کریں گے جب ہم مشین ٹول کو کریٹ کر لیں گے آپ یہاں پہ روٹری فینشنگ کے اندر آ کر سب سے پہلے ہمارے پاس ایکس لیمٹ آتی ہے کہ ایکس کی ڈیریکشن سٹارٹ کہاں سے ہو اور اینڈ کہاں پہ ہو تو میں یہ کام بلوک کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں جہاں سے ہمارا بلوک سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں تک اینڈ ہو رہا ہے وہاں تک ہمارا ٹول پاتھ کریٹ ہوگا اب اس کے بعد ہمارے پاس ٹائل ہے آپ اس کو سپائرل رکھنا چاہتے ہیں لائن رکھنا چاہتے ہیں یہ سرکل رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو سپائرل کے اندر کروں گا اس کے بعد آپ یہاں سے ٹولرہ سیلیکٹ کریں گے 0.03 کٹ ڈائریکشن اینی ٹھکنس ڈیرو سٹیپ آور اس کے اندر میں ون کا رکھ رہا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو باقی ساری ویلیوز ایزٹیز رکھی جائیں گی اور اس کو کیلکلیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک روٹری ٹول پاتھ بن چکا ہے اس کی سیمولیشن ہم چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک روٹری ٹول پاتھ ایک سلنڈریکل جوب کے اوپر بن چکا ہے اب اس کے بعد میں اس کا ایک اینسی کوڈجنیٹ کروں گا اس کے لیے مجھے اس کے اوپر آئٹ کلک کر کے کریٹ انڈیجوال کے اوپر کلک کرنا ہے اور اینسی پروگرام کے اندر مجھے یہاں پر اس کوڈ کے اوپر رائٹ کلک کر کے سیٹنگز کے اندر جانا ہے اور یہاں سے مجھے مشین اوپشن فائل کو سیلیکٹ کرنا ہے اب پروگرام اوپشن کے اوپر کلک کروں گا سی کے اندر گئے یہاں سے ہمارے پاس یوزرز پبلک پبلک ڈاکومنٹس آٹو ڈیسک مینوفیکچرنگ جنیریک اور یہاں سے فانوک اس کو اوپن کریں اس کے بعد مجھے یہاں پر آؤٹپوٹ فائل کی لوکیشن دینی ہے میں اس کو ڈیسک ٹوپ کے اوپر ٹول پاتھ بارہ کے نام سے سیو کر رہا ہوں اور اس کو میں رائٹ کرتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو رائٹ کیا تو پوسٹ پروسیسر بروکن کنیکشن کا ہمارے پاس یہاں پر ایرر آ چکا ہے اب یہ ایرر آیا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارا ٹول پاتھ جو ہے یہ فور ایکسیز کے لیے ڈیزائن ہوا جبکہ میں نے پوسٹ پروسیسر تھری ایکسیز کا استعمال کیا اب ہم یہ دیکھیں گے یہ سٹڈی کریں گے کہ کس طرح ہم پاور میل کے اندر آٹو ڈیسک مینوفیکچرنگ پوسٹ یوٹیلیٹی کو استعمال کرتے ہوئے فور ایکسیز پوسٹ پروسیسر بنا سکتے ہیں اس کے لیے مجھے یہاں پر آٹو ڈیسک مینوفیکچرنگ پوسٹ یوٹیلیٹی اس کو اپن کرنا ہے جب آپ پاور میل انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتا ہے اس کو اپن کرنے کے بعد میں میں یہاں سے فائل کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے اوپن اور اوپشن فائل اوپشن فائل میں اس کی لوکیشن آپ اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے سی کے اندر جانا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یوزر کے اندر جانا ہے پھر یہاں سے آپ کو پبلک کے اندر جانا ہے پبلک ڈاکومنٹس اور یہاں سے آٹو ڈیسک مینوفیکچرنگ جنیریک اور یہ فانوک یہاں سے آپ فانوک کی تھری ایکسیز کا پوسٹ پروسیسر سیلیکٹ کریں گے اور اس کو آپ یہاں سے اوپن کر دیں گے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کے ایڈیٹر کے اندر جائیں گے اور اس کی سیٹنگ اوپشن فائل سیٹنگ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں سے آپ مشین کینمیٹکس کے اندر جائیں گے اور یہاں سے آپ تری ایکسیز کی بجائے یہاں سے فور ایکسیز ٹیبل چونکہ میں نے جو ٹول پاتھ کریٹ کیا ہے وہ فور ایکسیز ٹول ٹیبل کے لحاظ سے کریٹ کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس مشین ٹول کی اوپشن ہے کہ ہم کس طرح مشین ٹول کو یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے مشین ٹول کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اور اس کی میں لوکیشن ڈیسک ٹوپ کے اوپر رکھ دیتا ہوں فور ایکسیز مشین ٹول اس کے نام سے اس کو میں نے سیو کر دیا اب اس کے پاس ایکسیز کو کلوز کرنا ہے مرمی یہاں پر� کرکے یہاں تھا پر مجھے ایک اور ایکسیز کٹ کرنا ہے جو کے روٹری ایکسیز ہوگا становится ہوں اس کے لئے مجھے یہاں سے پیرامیٹر کے اندر ہے سلیکٹ پیرامیٹر اور یہاں سے روچری ایکسز ون اسکو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آئٹ ٹلک کرنا ہے item preferences کے اندر جانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے prefix یعنی کہ ہمارے پاس جو fourth axis ہے وہ A ہے B ہے یا C ہے مجھے وہ یہاں پر لکھنا ہے تو میرا four axis A ہے تو اس کے لئے میں یہاں پر A لکھ دوں گا اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی option ہے وہ angle rollover کی ہے اس کو آپ یہاں سے 0 سے 360 آپ یہاں سے اس کو select کر دیں گے کہ یہ 0 سے 360 تک rotate کر سکتا ہے اس کے بعد آپ move linear کے اندر جائیں گے اور یہاں سے جو unnecessary چیزیں ہیں ان کو آپ یہاں سے delete کر دیں گے y axis کو بھی یہاں سے آپ delete کر دیں گے cutter compensation کو بھی یہاں سے delete کر دیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر وہی rotary axis add کریں گے rotary axis 1 تو یہ دیکھیں ہمارے preview کے اندر automatically A axis یہاں پر add ہو چکا ہے تو یہ اب آپ کی four axis کے لئے post processor مکمل طور پر بن چکا ہے اب آپ یہاں پر جائیں اور file کو save کرنے کی بجائے save as کریں save as کر کے آپ اس کو desktop کے اوپر four axis کے نام سے یا جہاں پر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھیں اس کو آپ save کر لیں تو یہ آپ کی four axis کے لئے post processor بھی یہاں پر create ہو چکا ہے اب میں اب میں سب سے پہلے machine tool کی option کو یہاں سے import کروں گا اس کے لئے مجھے یہاں پر machine tool کے اندر جانا ہے اور یہاں سے import کی option کو select کرنا ہے یہ وہ file ہے جو میں نے import کی تھی یہ وہ file ہے جو میں نے export کی تھی اس کو آپ یہاں پر select کر کے اس کو open کریں open کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کی setting کے اندر جائیں گے یہاں سے آپ edit کرنے کے بعد machine tool کی option کو select کریں گے اور machine tool کے جگہ آپ four axis machine tool اس کو آپ select کریں گے اور یہاں پر option allow use of machine tool information یہاں سے آپ اس کو check کریں گے اور اس کو آپ یہاں پر uncheck کر دیں گے uncheck کرنے کے بعد آپ پھر سے tool path کو calculate کروائیں اور اس کو close کر دیں اب ہم اس کی simulation اس کو check کرتے ہیں simulate from start یہ ہمارے پاس machine tool کا dialogue box ہے اس میں ہمارے پاس x, z اور a ہے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری جو machine کے اندر simulation ہونی ہے یا machine کے اندر جس طرح ہماری machining ہونی ہے اس کے لحاظ سے ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ four axis کے اندر ہمارا work piece کس طرح rotate کرے گا تو یہ یہ machine کی simulation تھی اب اس کے بعد ہم اس سے nc coordinate کریں گے تو اس کے لئے آپ create in digital nc program اور یہاں پرنسی پروگرام کے اندر جا کر آپ settings کے اندر جائیں گے اور machine option file جو کہ آپ نے four axis میں تیار کی ہوئی ہے اس کو میں نے desktop کے اوپر save کیا تھا four axis کے نام سے تو میں اس کو select کر کے open کرتا ہوں اب اس کی location جو ہے وہ میں desktop کے اوپر ہی رکھوں گا اور اس کو میں نام 15 کا دے کر اس کو write کرتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آسانی کے ساتھ ہمارا جو tool path ہے اس سے nc code generate ہو چکا ہے اب ہم اس code کو check کرتے ہیں یہ ہمارا وہ code ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس z اور ہمارے پاس یہاں پر a کی location ہے اس کے بعد ہم جیسے ہی نیچے آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر x اور اس کے ساتھ ساتھ z اس کی ہمارے پاس یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ہی rotation ہے تو اس طرح آپ بہ آسانی tool path کو create کر کے اس کے nc code کو بھی generate کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی رسپونس دیا جائے گا موسیقی